اسلام علیکم ویوورز ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ اپنے دوستے کہتی ہے کہ میں سالار کا کیا کروں وہ صرف میری زندگی میں مشکلیں بڑھا رہا ہے میں اس کے شکل سے بھی نفرت کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ قاسم اور میرے رشتے میں اب سالار کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو تو سنہ کہتی ہے کہ تم سالار سے بات کرو اس سے کہو کہ تم مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو پھر وہ بار بار یہاں کیوں آتا ہے تو ستارہ کہتے میں کوشش کر کے دیکھ چکی ہوں لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے اگر قاسم سے میری منگنی ختم ہوگی تو پھر میرا کیا ہوگا پہلے ہی میں سالار کی وجہ سے پوری دنیا میں رصفہ ہوچکی ہوں دوسری طرف سالار کی ماں سے کہتے کہ بیٹا اب میں نہیں چاہتی کہ تم اس گھر سے کہیں جاؤ تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہو گے ہم اسی لڑکی سے تمہاری شادی کروائیں گے میں تمہارے ڈیٹ سے بھی بات کرلوں گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو تو سالار کہتا ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ جسے میں پسند کرتا ہوں وہ میری کبھی ہو سکے گی کیونکہ وہ کسی اور کی منگیتر بن چکی اور اس کی وجہ پہ صرف میں ہی ہوں اور آپ لوگ اس کی ماں کہتے کہ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تم دکھی ہو تو سالار کہتا ہے معام جو ہونا تھا وہ ہو گیا مجھے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنی تو اس کی معام کہتی ہے بیٹا سالار تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں تو سالار کہتا ہے معام اگر آپ میرا بھلا چاہتی ہیں تو جیسا میں کہہ رہا تھا آپ ویسا ہی کرتی ہیں نہ کہ آپ اور ڈیڈ میرے ساتھ صاحبہ سے شادی کرنے کے لئے زبرستی کر رہے ہوتے اور وہ ستارہ بھی کسی اور سے شادی کرنے جا رہی ہے وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی لیکن میں کبھی بھی ستارہ کی شادی اس تھوکے باز قاسم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا جو صرف ستارہ کی مجبوری اور معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ سالار قاسم کے اصلیت ستارہ کے سامنے لانے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں اس کہانی میں کون سا نعم ہو رہا ہے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چنل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ